موسیقی لگتار خبروں میں ہمارے ساتھ داؤن کیا ہے کابا فیوجن ارکانسا سپائن این پین سانتیاگو کینین کالیج موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں سیف تیزان عالم سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز موسیقی وزیراعظم عمران خان کی زیر استدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس مرکت ہوا جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹی احسن اقبال نے وزیراعظم عمران خان کی تقریب پر رد عمل میں کہا کہ ہم میڈیم ٹرم منصوبہ دے کر گئے تھے آپ تو مکمل نہ کر سکے اپوزیشن ارتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جنرل سیکرٹری شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ پیپس پارٹی اور عبامی نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے ان کے راستے الگ ہیں ان کو اپنا راستہ مبارک ہو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ جھانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے ہمیں انصاف دیا جائے قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویز الائی سے سابق گورنر پنجاب سردار لطیب خوصہ کی ملاقات ہوئی چیرمن چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک آتھارٹی لیفٹرین جنرل ڈیٹر آئیٹ آسیم سلیم باجبہ نے کہا ہے کہ گوادر پور مکمل فاعل کر دیا گیا ہے وفاقی دارالحکومت میں کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے بعد پابندیوں میں ننمی کر دی گئی ہے حکومت نے کرونا سے بچاؤں کے لیے 18 سال سے زائد عمر کی افراد کی بھی ویکسنیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ماہو نے خصوصی وزیرالہ پنجاب برائے انفرمیشن ڈاکٹر فیضاث آشک آوان کی اوورسیس پاکستانیوں کے مسائل پر اوپی ٹی بی گلوبل سے خصوصی گفتگوز اسرائیلی وزیر آزم نیتین یاہو کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا اور اپیوشن نحنما یا ایلافر کے نئے وزیر آزم بننے کا امکان ہے اردن میں شاہ عبداللہ کے خلاف مبینہ بغاوت کی سازش میں نظر بن سابق والی اہت حمزہ بن حسین اوٹیگر کے خلاف کرائیل کا آغاز آج ہوگا پاکستان سٹوپ مارکٹ میں تیزی کا روزان جاری ہے اور کاروبار کے پہلے روزی سو انڈیکس ایک اشارہ 37 قصہ اضافے سے 4777 سطح پر پہنچ گیا ایک عام خیال ہے کہ کوویڈ نائنٹی سے متاثر ہے ایسے مریض جن میں علامہ ظاہر نہ ہو ان میں وائرس کو دوسرے تک منتقل کرنے کا امکان کم ہوتا ہے ڈراما خدا اور محبت کا تیسر سیزن اب تک کئی ریکارڈ اپنے نام کر چکا ہے ڈرامی میں مرکزی کے دعا ادا کرنے والی اداکارہ اکرہ عزیز نے اس میگا سیزیل کو بہت پیار دینے کے لئے مدھاہوں کا شکریہ ادا کیا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے استعمال کی جانے والی چینی ویسن سائنو ویک کی بڑی افادیت سامنے آئی ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی ہی اب چلتے ہیں تفصیلات کی جانے کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئیٹمز فرنیچر ہوم اپلائنسز الیکٹرونکس جنریٹرز اور بہت کچھ وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر پاکستان اور حضار کشمیر میں فری ڈلیوری آفر کے ساتھ دو سو کیجی سے زائد آرڈرز کے لئے فری پیکپ فرم آل آور جی ٹی اے کم از کم پچیس کےجیز کی ڈلیوری صرف چار ڈالر پر کےجی سے سو اس لو کسٹ دو سو دو 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 دلیوری آفر سے ابھی فائدہ اوٹھائیں کال کریں روائل کارگو سرویس اٹھ فور وان سکس ایٹ نائن سیون تری تری وان وان شامل کرتے ہیں پاکستان دے کچھ اہام خبریں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جبکہ اس دوران بجٹ مندودی سمیت دیگر سیاسی امور پر بھی کفتگو کی گئی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیور فرام کریں گے اجلاس میں ترجمانوں نے وزیراعظم کو معاشی اشاریوں میں بہتری پر مبارک بات دی اس موقع پر بفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ معاشیت دور سمپ میں کامزن ہے ترجمان معاشیت میں بہتری سے مطالق عوام کو آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیور فرام کرنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیور فرام کریں گے مسلم لگنون کے جنرل سیکرٹری ایسن اقبال نے وزیراعظم عمران خان کی تقریر پر رضی عمل میں کہا کہ ہم میڈیم ٹرم منصوبہ دے کر گئے تھے آپ تو وہ مکمل نہ کر سکے نون لگ نے اپنے دورے حکومت میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل کر کے دکھایا تھا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ پرزیراعظم نے قوم کو باشن دیا ہے کہ ہم پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہمارے ہاں طبیل ملتی منصوبہ بندی کا حضان تھا پاکستان میں لانگ ٹرم منصوبہ بندی صرف مسلم لگنون نے کیا ہے آپ جیسے لیڈو نے ملک کو تباہ کر دیا ایسن اقبال کا مزید کہنا تاکہ تین سال ہو گئے یہ ہمارے بارزی پانچ سالہ منصوبہ کو مکمل نہیں کر سکے جو قرض آپ لے رہے ہیں وہ آنے والی حکومت اور قوم کے لیے بندہ ثابت ہوگا اپوزیشن اقتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹی شاہد خاکان اباسی نے کہا ہے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے پیڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے ان کے راستے الگ ہیں ان کو اپنا راستہ مبارک ہو کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لگنون کے رینما شاہد خاکان اباسی کا کہنا تاکہ کسی کو نہیں کہا کہ پیڈی ایم سے استفادہ ہو پیپلز پارٹی اور ایم پی نے پیڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے ان کا راستہ اب الہدہ ہے شاہد خاکان اباسی کا مزید کہنا تاکہ پیڈی ایم کے فیصلوں پر عمل اور دفاع کرنا میرا کام ہے آج میں ملکی سیاست کا مہور نواز شریف ہیں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گروت کی الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ملک نہیں چلے گا ملک آئین اور قانون کی بالتستی سے چلتا ہے داکے ڈالنے والے آج پرائیوٹ جہازوں میں باہر جا رہے ہیں ملک کی خدمت کرنے والے آج ادالتوں کے چکل لگا رہے ہیں اس ملک میں انصاف کا عالم یہ ہے کہ داکے ڈالنے والے پرائیوٹ جہازوں سے باہر جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمان جہانگیری ترین کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے ہمیں انصاف دیا جائے لاہور کی ادالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیری ترین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بیرس شاہ علی زفر کو تفتیش کے لئے مقرر کیا تھا انہوں نے بہت محرد کر کے تفتیش کو مکمل کر لیا امید تھی رپورٹ منظر عام پر آ جائے گی لیکن آج مئی کا آخری جن بھی آ گیا مگر رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی انہوں نے مزید کہا کہ کیا سرائیاں ہیں کہ علی زفر نے زبانی رپورٹ دے دی ہے اور یہ کیا سرائیاں بھی ہیں کہ رپورٹ میرے لئے مضبط ہے عمران خان نے انصاف کا وعدہ کیا تھا بہت دن گزر گئے اب انصاف مل جانا چاہیے ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے بلکہ انصاف دیا جائے قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویز علاہی سے سابق گورنر پنجاب سردار لطیب خوصہ کی ملاقات ہوئی جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ راشد لودی اور زبیر خالد چودری بھی موجود تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورچیف سلمان لکوان کی اس پر قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویز علاہی سے سابق گورنر پنجاب سردار لطیب خوصہ کی ملاقات راشد لودی اور زبیر خالد چودری ایڈوکیٹ سپریم کارڈ بھی مجود تھے ملاقات میں ملکی معاشیت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملکی معاشی صورتحال پر سب سیاسی جماعتوں کے سربراہن کو ایک بیج پر لانا ہوگا چودری پرویز لاہی نے کہا ان کا کہنا تھا کہ پالیسی ایسی ہو کہ عام و غریب آدمی کو سکھ کا سانس ملے تاکہ اس کی تکلیفی اور مشکلات کم ہوں ان کا کہنا تھا کہ سیاست پر ہر جماعت کی علیدہ ہے اور رہے گی پاکستان کی عوام کا مستقبل اسی میں ہے کہ ہماری استعمائی کوششوں سے معاشی طور پر پاکستان مضبوط ہو چودری پرویز لاہی نے کہا کہ پاکستان کی عبادی کا بہت بڑا حصہ آج بھی سطح غربر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے قریب آدمی زندگی گزارنے کے لیے سخت مشکلات کا شکار ہے تمام جماعتوں بھی ذمہ داری ہے کہ معاشیت ٹھیک کریں جو حالات مجودہ حالات میں معاشیت کی بہتری حکومت اور اپوزیشن کا مشترکہ اجڈا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ترانسی اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کریں سردار نتیر خوصہ نے کہا کہ جمعال کی حالات ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں وہ صد کے سامنے ہیں چودری پرویز لاہی سے ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام کا مستقبل اسی میں ہے کہ ہماری اجتماعی کوشش سے معاشی طور پر پاکستان مضبوط ہو چودری پرویز لاہی نے کہا کہ تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشیت ٹھیک کریں اور جو بھی معاملاتوں سے بیٹھ کر حل کریں کیمرہ من ممتاز لاہی کے ساتھ سلمان لکمان اوپی ٹی بی گلوبل لاہور ماں وہ نے خصوصی وزیرالہ پنجاب براہ انفرمیشن ڈاکٹر فردوس آشکاوان کی اوپی ٹی بی گلوبل سے خصوصی گفتگو انہوں نے کہا کہ ہم اوپرسیس پاکستانیوں کے مسائل ہر طرح سے حل کریں گے اوپرسیس پاکستانی ہماری لئے بائزت ہے اوپرسیس پاکستانی کو جو مشکلات ہیں اسے ممالک سے کیا کہیں گے سوالے سے اب اوپرسیس پاکستانی جو ہے وہ ہمارے ماتے کا جمبر ہے ہماری طاقت ہے مہران خان جو ہے ہم دیں گے تو پروڈ کا حق دینے کے لیے ان کے اوپرال تمام بنیادی کو اس کے تحفظ کے لیے امنیک دواد اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتری ہوگی فورن پرنسی آئے گی جب باہر دیانے والا ڈالر ہو پونڈ ہو دینار ہو آپ کا دیرم ہو آپ کا سعودی ریال ہو جورو ہو کوئی بھی کرنسی جب پاکستان میں آتی ہے تو سمجھیں کہ وہ پاکستان کو آکسیجن کا سلنڈر لگاتی ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت میں وہ جان ڈالتی ہے لہذا اوورسیس یہ جو چیپٹر ہے یہ میرے نوجوانوں کو باہر اوورسیس پاکستانیوں کے ساتھ کنیکٹ کرے ان کے لیے وہاں کوئی جاب اور اپرچنیٹی سکتادہ کرے بلکل ہوئی ہے اور یہ حیث آباد کا اس میں بڑا رول ہے اور اوورسیس پاکستانیوں کا اعتماد ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اور انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے وہ بہتری کے دن ہے اور گبرانہ ہر گزنے ہیں چیرمن جین پاکستان اقتصادی راہداری سکیپٹ اتھارٹی لیکٹرین جنرل ریٹائٹ آسیم سلیم باجبہ نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ مکمل فاعل کر دیا گیا ہے گوادر ائرپورٹ پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے گوادر میں پر ریسکونفرنس کرتے ہوئے آسیم سلیم باجبہ کا کہنا تھا کہ اب بندگاہ پر ٹرافک بڑھانے پر توجہ ہے ڈائی تین سال میں گوادر میں بارہ ہزار نوکریاں فرام کی گئیں گوادر پورٹ سے سمان کی تذکیل کے لیے آن لائن بوکنگ کی جا سکتی ہے حاسم سلیم باجبہ کا کہنا تھا کہ گوادر ائرپورٹ پر کام تیزی سے ہو رہا ہے وزیراعظم نے نوکریاں فرام کرنے کے لیے خصوصی زور دیا وزیراعظم نے بچوں کی وکیشنل ٹریوننگ پر بھی زور دیا گوادر میں سپورٹ اس سکچے پر کام تیزی سے چل رہا ہے گوادر سٹی کا ماسٹر پلین منظور ہو چکا ہے اور عمل درامک کے مہدلے کرے چیرمن سیپرٹ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ گوادر کی ترقی میں مستقبل میں تیزی نظر آئے گی گوادر کے بارے میں بہت غلط تاثر پیش کیا جاتا رہا ہے ایم ایٹ کا ایک سکشن رہ گیا تھا جو متبادل راستہ ہے جس پر کام تیزی سے جاری ہے غفاقی داری حکومت میں کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے بعد پابندیوں میں ننمی کر دی گئی زلہ انتظامیہ کی جانب سے شہر میں وارٹر پارٹ سونی پولز اور تفریح مقامات کھونے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق شہر میں تمام تفریح مقامات پر پچاس فیصد افراد کی گنجائش کی اجازت ہوگی تاہم سونی پولز اور پارٹ ہفتے اور اتبار کو بن نہیں گے نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ ان دو فودکورٹ اور ڈائننگ کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ تفریح مقامات پر ایس پیس پر سپس اعمال درامت یقینی بنا جائے گا حکومت نے کرونا سے بچاؤ کے لیے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کی بھی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا تویٹر پر جاری بیان میں انسی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزید اصد عمر نے بتایا کہ اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن تین جن سے شروع کی جائے گی حسد عمر نے مزید کہا کہ ان سی او سی نے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کے شیڈول ویکسین شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے لہذا ویکسین کے اہل عمر کے افراد اپنے آپ کو جلد از جلد ریسٹرٹ کروائیں ماں ونہ خصوصی وزیرالہ پنجاب برائن فرمیشن ڈاکٹر فریدوس آشک آوان نے کہا ہے اوورسیز پاکستانی ہمارے لئے بائزت ہیں اور ان کے تمام مسائل کا حل کریں گے مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں بیوری چیف سلمان لکمان سے جی سلمان لکمان تفصیلات ساگر کریے گا آجی بلکل اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں سلمان لکمان میں اس نے مجود ہوں فیصلہ باد زلہ کونسل میں اگر بات کیجے اوورسیز پاکستانی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے تو ڈاکٹر فریدوس آشکوان جو کے معاونے خصوصی وزیر اللہ پنجاب جو کنفرمیشن ہے وہ آج فیصلہ باد زلہ کونسل میں آئی تھی جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی ریر کی ہڈی کے مانند ہیں اوورسیز پاکستانی اس کو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں پاکستانی حکومت جو ہے خصوصا پاکستان طریقے صاحب کے وزیراعظم جو عمران خان ہے وہ ہر طرح سے جو اوورسیز پاکستان کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کی جانب سے مطلقہ اوورسیز کمیشنز کے جو ادارے کے اندر مختلف لوگ بھی بٹھائے گئے ہیں ڈسٹک کے اندر کے کسی بھی اوورسیز پاکستانی کی جگہ پر اگر قبضہ کیا جاتا ہے یا پھر اس کے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس پر جو ہے کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے کوئی بھی شکایات اوورسیز پاکستان کی جانب سے جو یہاں پر آتی ہے ان کا کہنا تھا ہماری حکومت کے پاس تو اس کا فوری اضالہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی کمیشنز ہے بقائدہ سے پنجاب میں وہ بھی کام کر رہا ہے پر اس کے ساتھ پنجاب میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز کے کمیشنز کے اندر مسائل آتے ہیں جو درخواستے آتی ہیں اس کے اوپر جو ہے فوری کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے کاروائی کرتے ہیں کوئی شکایات اگر آ جاتی ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام طرح سے جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے ہمارے سے بات کرتے ہوئے اوپی ٹی وی سے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسائل ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیز کو باہر کے ممالک میں بھی وہ بھی جو ہے پاکستانی حکومت جو پاکستانی کمیشن بقاعدہ سے ہے اس تک ہماری ساتھ جو ہے بات کرے اور ہم ہر طرح سے جو ان کی جو ہے آواز کو بلند کریں گے کیمرامین رب نواز کے ساتھ سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل فیصلہ باد نظر ڈالتے ہیں عالمی مجھنامے پر اسرائیل کے وزیراعظم نیتین یاہو کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا اور اپوزیشن رہنما یائل اپر کے نئے وزیراعظم بننے کا امکان ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کرپشن کے مقدمے کا سامنا کرنے والے نیتین یاہو حکومتی اتحاد بنانے کی پروزیشن میں نہیں ہیں اسرائیل میں دو سال میں چار انتخابات کے بعد کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی جبکہ مختلف جماعتوں کے پاس اتحاد بنا کر حکومت بنانے کے لئے بودھ تک کا وقت ہے اردن میں شا عبداللہ کے خلاف مبینہ بغاوت کی سازش میں نظر بند سابق ولی عید حمزہ بن حسین اور دیگر کے خلاف ٹرائل کا آغاز آج ہوگا مبینہ طور پر ٹیک کی کئی فون کالز اور جاسوسی کے علاق سے پتا چلتا ہے کہ اردن کے سابق ولی عید حمزہ بن حسین کو نظر بند کیے جانے سے قبل ان کے قریبی ساتھیوں نے قبائلی رہنماؤں اور سابق پولیس اتفران سے حمزہ بن حسین کی بیت لینے کے لئے کہا تھا اردن حکام کے مطابق یہ ریکارڈنگز ہی حمزہ بن حسین اور ان کے لئے کام کرنے والے دو اہم شخصیات کے خلاف مضبوط کیز بناتی ہیں اردن کے بادشاہ شا عبداللہ کا تخت الٹنے کی مبینہ سازش میں ان کے فتلے بھائی اور سابق ولی عید حمزہ بن حسین کو گزشتہ مہاں نظر بند کر دیا گیا تھا نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جلک پر پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا روزان جاری ہے اور کاروبار کے پہلے روز ہی سو انڈیکس ایک اشاریہ سنتیس پیسی اضافے سے سنتالیس ہزار ساتھ ستہ ستہ پر پہنچ گیا تفصیلات کے مطابق ہفتے کے پہلے روز سٹاک مارکٹ میں کاروبار میں مصبت روجان رہا اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار سرگرم نظر آئے کاروبار کے دوران سو انڈیکس میں چھے سو پینتالیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور سو انڈیکس میں ایک اشاریہ سنتیس پیسی اضافے سے سنتالیس ہزار ساتھ ستہ ستہ پر پہنچ گیا کاروبار کے دوران اب تک ایک ارب سے زائد شیئرز کا کاروبار ہو چکا ہے کاروبار کیے گئے شیئرز کی مالیہ تریس ارب چھوٹ تک روز روپے ہیں یاد رہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ہفتہ بار رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ہفتے میں شیئرز کی ٹریڈنگ کے نئے ریکارڈ بن گئے اور سو انڈیکس میں بارہ سو گیارہ پوائنٹس کا اضافہ سے سنتالیس ہزار ایک سو چھوٹس پر بند ہوا ہفتے کے دوران سٹاک مارکٹ میں ایک سو سنتیس ارب روپے کا کاروبار کیا گیا بدھ کو ایک اشاریہ چھپن ارب شیئرز اور جمعرات کو دو اشاریہ بیس ارب شیئرز کا ریکارڈ کاروبار ہوا جبکہ ایک ہفتے میں مارکٹ کیپٹلائزیشن ایک سو انتر ارب روپے اضافہ سے آٹھ ہزار ایک سو ایک سو ارب روپے ہو گئی شامل کرتے ہیں سیہ سے مطالق کچھ اہام خبریں ایک عام خیال ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہے ایسے مریض جن میں علامہ ظاہر نہ ہوں ان میں وائرس کو دوسرے تک منتقل کرنے کا امکان کم ہوتا ہے تاہم اپنے تحقیق نے اس حیال کو غلط ثابت کر دیا بینل اکمامی ویب سائٹ سے مطابق جرمنی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کوویڈ نائنٹین کی شدت معمولی ہوئی ہے زیادہ تمام مریض سے آگے لگ بچ ایک جتنی شرح سے بڑھا سکتے ہیں چیریٹی یونیورسٹی میڈیسن برلنگ کی اس تحقیق میں پچیس ہزار سے زیادہ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کو شامل کر کے ان کے وائرل لوڈ کی سطح کو دکھا گیا تحقیق میں شامل پچیس ہزار میں سے صرف آٹھ فیصد مریضوں میں وائرل لوڈ کی سطح بہت زیادہ دریافت کی گئی جن میں سے ایک دہی ایسے افراد تھے جن میں علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی علامت نہیں تھی یا معمولی حد تک بیمار تھے تحقیق میں پچیس ہزار تین سو ایکیسی کوویڈ مریضوں کی وائرل لوڈ کی ٹانسپرٹال کی گئی ان میں سے چوبیس فیصد میں مرس کی تشخیص ٹریسٹی مراکت میں ہوئی تھی 38 فیصد ہسپتال میں زیرے علاج تھے اور 6 فیصد میں سب سے پہلے برطانیہ میں ذریافت ہونے والی قسم بی اے سو سترہ کی تشخیص ہوئی وائرس لوڈ سے مراد وائرس کی نکول کی وہ تعداد ہے جو مریض کے نمونوں میں موجود ہوتی ہے یہ نمونوں چوبیس فروری سے دو اپریل دو ہزاری بیس کے دوران اکھٹا گئے گئے تھے اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ علامہ سے قبل معمولی بیمار یا بغیر علامت والے افراد کتنے لوگوں کو آگے وائرس کو منتقل کر سکتے ہیں شامل کرتے ہیں شو بیس اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال ڈرامہ خدا اور محبت کا تیسہ سیزن اب تک کہیں ریکارڈ اپنے نام کر چکا ہے ڈرامے میں مرتضی کرتار ادا کرنے والی ادھاکارہ اکرازیز نے اس میکس سیڈیل کو بیہت پیار دینے کے لیے مدہوں کا شکریہ ادا کیا ہے حال ہی میں ڈرامے کی سول بھی کس نشر کی گئی جسے یوٹیوب پر مہد دو دنوں میں بیس ملین سے زیادہ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے ادھاکارہ نے انسٹرگرام پر مدہوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک ویڈیو پوست کی جس کے کیپشن میں لکھا خدا اور محبت کو اتنا پیار دینے کا بہت بہت شکریہ یہ پروجیکٹ پوری ٹیم کی مہنک کا نتیجہ ہے حال رہے کہ عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی کی پروڈکشن میں بننے والا جیو ٹی وی کا ڈرامہ سیڈیل خدا اور محبت وہ واحد پاکستانی ڈرامے ہیں جس کی پہلی کس یوٹیوب پر پچاس ملین سے زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا نیا ہو رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے استعمال کی جانے والی چینی ویکسین سائنو ویگ کی بڑی افادیت سامنے آئی ہے تفصیلات کے مطابق یوروگوئی کی وزارت کے عوامی صحت نے ایک رپورٹ جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سائنو ویگ کے مکمل ویکسینیشن کرانے والے افراد پر وائرس سے ہلاکتے 97 فیصد کم ہو گئی ہیں اہم ترین تحقیق کے لئے کمو بیس 7 لاکھ افراد کا ترضیہ کیا گیا ہے جنہوں نے یکم مہ سے 25 مہی تک سائنو ویگ ویکسین کی آخری خوراک لینے کے بعد 14 دن گزارے جسے نتیجہ خص کیا گیا ہے کہ حکمل ویگسینیشن کے بعد اسکتالوں کے انتہائی نکرداش یونٹ میں مریضوں کی تعداد پر 95 فیصد کم ہو گئی ہے اور بیمار کیسز کی تعداد میں 97 فیصد کمی آئی ہے شامل کرتے ہیں کھیلوں کے مدان سے کچھ اہم خبریں ابو دہبی میں پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچز کے لئے ٹیموں کا اسکوارڈ تاہل نامکمل ہے جس کے باعث میچز کے شیڈول کا اعلان بھی تاخیصہ شکار ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپٹان سرفراز احمد کو یو ای ای کا ویزا مل گیا ہے سرفراز احمد سمیت تیرہ کھلالیوں اور آفیشل کی آج روانگی متوقع ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپٹان یو ای پونس کے ساتھ روزہ کا کرنٹینہ کریں گے ٹیموں کا اسکوارڈ تاہل نامکمل ہونے کے باعث پی ایس ایل کے بقیہ میچز کے شیڈول کے اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے جس کے بعد امکان پیدا ہو گیا ہے کہ جیون کے پہلے اقت میں پی ایس ایل کے بقیہ میچز کا انگاعت کیا جائے گا دوسری جانب ابو دہبی کے ہوترز میں کھلالیوں کا کرنٹینہ جاری ہے کرانچی کنگ سے مائناز بلے باز بابر آزم نے اپنے روم میں ٹریننگ جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ بھارت اور جنوبی آفریقہ سے بروڈکاسٹنگ ٹیم امارات پہنچ چکی ہیں شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں جاپان میں دو خربوز ملکی کرنسی میں ستائیس لاکھ یین دیس ہزار دو سسار یورو میں فروت ہو گئے تفصیلات کے مطابق شمالی جبانی کذبے جباری میں دو عزت خربوزوں کی قیمت ستائیس لاکھ یین ادھا کی گئی یہ قیمت ایک ہوسیل مارکٹ میں دھلوں کی نیلامی کے دوران ادھا کی گئی جبان کے کذبے ہوباری کے خربوزے ایک مقامی کمپنی ہوگائیٹو پروڈکس فروب کرتی ہے کمپنی کے صدر نے کہا کہ یہ بولی کذبے میں اتدائی پکنے والے خربوزوں کے لیے ہوتی ہے خربوزے جن ہی فریزر میں رکھ دیا جائیں گے اور زیادہ بولی لگانے والے دس افراد میں ان کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا واضح رہی کہ جپان کے لوگ ہوباری کے خربوزوں کے پٹنے کا شدہ سے انتظار کرتے ہیں بازار میں آتے ہی یہ خربوزوں فوری طور پر بک جاتے ہیں ان خربوزوں کو یوباری کنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے ان خربوزوں کو ایک محفوظ گرن ہاؤس میں اگایا جاتا ہے عمومی طور پر ایک ڈبے میں چھے خربوزیں رکھی جاتے ہیں 2019 میں بھی مارکٹ کے جانے والے ہوباری کے خربوزوں کی اپتدائی چوڑی کی قیمت 23,527 یورو لگی تھی اب تک کے لیے صرف اتنا ہی مزید خبریں اور اپڈیٹس لے دیکھتے رہے ہیں اوپڈیوی کلوبل دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہائیسٹ کالٹی پاکستانی مینگوز ان جی ٹی اے یعنی پاکستان کے بہتری نام اب جی ٹی اے میں ہے دستیاب وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر ایٹو بی کو میسس ساگا اور برامٹن میں چھے مختلف سٹور لوکیشنز تو انجوئی کریں اس سمر کو فیملی ان فرنڈز کے ساتھ رویل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رویل کارگو ایڈ نائنو فائیف سکسکس فائف سکسکس فائیف اور وزیٹ رویلکارگو ڈاٹ سی اے کرنے کا امکان کم ہوتا ہے